ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ہریانہ کی راجنیتک موجودہ استثیتی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ورش پترکاہ ورین سونی جی اور ہمارے حسار بیورو چیف مہش کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورین سونی جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں فلحال جو رنیتی ابھی بھارتی انتاپاتی نے دو سیٹوں کو لے کر اپنائی ہے کیا انتظار کانگریس کے امیدواروں کے نام کا اعلان کا ہے کہ اگر کانگریس کسی دمدار امیدوار کو اتارتی ہے تو پھر اب بھارتی انتاپاتی بھی کسی بڑے چہرے کی تلاش میں رہے گی بھارتی انتاپاتی کسی ایسا کانگریس کی انیتی کا اندجار کر رہی ہو ایسی بات نہیں ہے کیونکہ بھارتی انتاپاتی کو یہ معلوم ہے کہ روتک سے دیپندر خودا کا چناؤ لڑنا تیہ ہے ہسار سے خودی بشنو یا ان کے بیٹے چناؤ لڑیں گے تو بھارتی انتاپاتی کو کانگریس کی سوچی کا اندجار نہیں ہے بھارتی انتاپاتی صرف اپنے بیو روچنا کو انتیم روپ دے رہی ہے کہ روتک سے بھارتی انتاپاتی کسی کو مدار میں لاتی ہے یہ دیپندر خودا جو کافی پربابی چیرہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب بھارتی انتاپاتی کے پاس دیپا ملک کا نام ہے یا وہ امبرکاہ دنکڑ جی ہے یا کسی منطری کو اتارا جاتا ہے جو وہاں پر روتک کے ویدہیک ہے منیش گروبر جی ان کو اتارا جاتا ہے تو یہ پارٹی اس بات پر منطر کر رہی ہے اور روتک میں دیپا ملک ٹھیک ہے پیرا رومپک کھلا رہی ہیں جو جارو اور سنگرشیل ہیں اچھی چھوی ہے لیکن دیپا ملک کا جو بھارتی انتاپاتی الیکٹرالک پولٹکس کے آگے وہ کہنے ہی ٹکتی ہے تو اس لیے بھارتی جندہ پارٹی میں اس بات کو لے کر منطر چل رہا ہے اور جہاں تک ہسار کی بات ہے ہسار میں پہلے سواش برالہ جی کا بھی نام تھا تو اب سنگرشن سے ماں منطری سنجے بھاٹیا میدان میں آگے ہیں تو پردیش دکش کو چناؤ لڑانا ترک سنگت نہیں ہوگا کیونکہ اگر پردیش دکشی بھی چناؤ لڑنے لگ جائیں گے تو پھر چناؤ کو لڑائے گا تو اس طرح کی طرح کی باتیں ہیں اس میں رنبیر گنگا فٹ بیٹھتے ہیں یا پارٹی جو ہے کیپٹرن برینڈو کو میدان میں اتارتی ہے تو ان باتوں پر منتن ہو رہا ہے یہ لگوک اس پر ہومورگ پورا ہو چکا ہے ایک ہاتھ دن میں پارٹی اس پر اپنا اس کی سوچی جاری ہو جائے گی اور جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس کی جیسے آپ نے بتایا ہے سمچار میں علیک بھی کیا تو کینڈری چناؤ سمیتی کی بیٹکل ہونے والی ہے تو اس میں ساری جو امیدواروں کی سوچی ہے وہ سپشٹ ہو جائے گی بلکل محش میں آپ کا رکھ کرو ابھی ابھی چوٹالہ کی بھی ملاقات ہوئی مکہ منتری کے ساتھ اور اس کو لے کر کہا گیا کہ یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے سبھی جانتے ہیں چناؤ کے وقت اگر ملاقات ہو رہی ہے تو سیاسی ملاقات ہی اسے کہا جائے گا کیا جو بچی ہوئی دو سیٹے ہیں اس پر اس ملاقات کا کوئی اثر دیکھنے کو ملے گا کسی طرح کی رن لیتی کیا ان دو سیٹوں کو لے کر بھی اس ملاقات سے بن سکتی ہے اس سے کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی سنگھ چوٹالہ کی مکہ منتری سے ملاقات کے معنی آپ سمجھ لیجئے انڈین نیشنل لوگ دل میں بھگدر مچی ہے تمام نیتہ پارٹی کو چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر چکے ہیں یا بھاگ چکے ہیں تو ایسے میں اس بھگدر کو روکنے کے لیے سمیں سمیں پر ابھی سنگھ چوٹالہ کئی نہ کئی سرکار سے باتچیت کی ستھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی باتچیت کرے نہ کرے اس میں کوئی انٹریسٹ لے یا نہ لے لیکن سمیں سمیں پر ایک ہفتے کے انترال میں پانچ دن کے بعد ابھی سنگھ چوٹالہ مکہ منتری سے ملاقات کرتے ہیں وہ کوشش صرف اس بات کی ہے کہ ان کے جو انڈین نیشنل لوگ دل کے جو نیتہ ہیں اس میں بھگدر نہ مچے وہ کسی نہ کسی آسرے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آئی نیلڈی کا گھڑ بندن ہو سکتا ہے یا انڈین نیشنل لوگ دل کئی نہ کئی انڈرسٹیننگ کر سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تمام ان چیزوں کو لے کر ابھی سنگھ سمیں سمیں پر اس طرح کے سنکیت دینے کی کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے راجنیتک دل کے لیے نہیں بلکہ انڈین نیشنل لوگ دل کے جو موجودہ نیتہ اور کارے کرتا ہے ان کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ وہ سمپرک میں ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ اچھا ہونے والا ہے آپ انتظار کیجئے جہاں تک ان دو سیٹوں کی انتظار کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ دو سیٹوں کا جو فیصلہ تھا وہ صرف اور صرف اس لئے روکا گیا کیونکہ کلدیب بشنوئی کے ساتھ سنباد کی ستی تھی لگاتار کلدیب بشنوئی سمپرک میں تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور کوشش یہ کی جاری تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کلدیب بشنوئی کو شامل کروا لیا جائے وجہ صرف ایک ہے کہ کلدیب بشنوئی غیر جاٹ چہرہ اور سب سے بڑا غیر جاٹ چہرہ ہے کانگرس پارٹی کا اگر کلدیب بشنوئی کانگرس پارٹی سے الگ ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو بڑا کوئی غیر جاٹ چہرہ کانگرس پارٹی کے پاس نہیں بچے گا اور جو سب سے بڑا یہاں پر پوزیٹیو فیکٹر ہے اس سمیں اگر موجودہ راجنیتی کی بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی غیر جاٹ کی راجنیتی کر رہی ہے اور غیر جاٹ کا اگر کانگرس کے پاس جو ایک ماتر وکلپ ہے وہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو نہ صرف لوگ سبہ چناؤوں کے لیے بلکہ آگامی ویدان سبہ چناؤوں کے لیے بھی جو سنگھرش ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ انتظار اب بیمانی سا بھی تو ہے کیونکہ کلدی بشنوی صاف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کانگرس پارٹی میں رہیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ کلدی بشنوی جو مانگ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی سے وہ اپنے بیٹے کے لیے لوگ سبہ کی ٹکٹ مانگ رہے تھے اور پانچ ویدان سبہ سیٹے مانگ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی بھوے بشنوی کو ٹکٹ دینے کے لیے تیار تھی جو کلدی بشنوی کے بیٹے ہیں لیکن جو پانچ جو ویدان سبہ کی سیٹے مانگی جاری تھی کلدی بشنوی کی طرف سے اس کو لے کر سہمتی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے نہیں بن پائی اور ساتھ ہی کلدی بشنوی نے اپنے کارکرتاؤں اسے ون ٹو ون سمپر کیا ہے اور اپنے نیوازتھان پر ایک ایک جو مکھہ کارکرتاؤں اسے بات چیت کر سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جائیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کونگریس پارٹی میں رہیں گے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تمام کارکرتاؤں نے کلدی بشنوی کو یہ فیڈبیک دیا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر آسانی سے سانسد تو بے شک بن جائے لیکن نیتہ نہیں بن پائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی سانسد اور ویدائک بناتی ہے لیکن نیتہ کسی کو نہیں بناتی بھارتی جنتہ پارٹی میں ابھی کوئی بڑا نیتہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی صرف نریندر موڈی کے نام پر کھڑی ہوتی ہے اس کے جے ٹھیک ہے میں آؤں گا بہنش کے پاس ویدائک سونی جی آپ کا روک کر لے جس بات کو لے کر جس طرح اشارہ مہش نے کیا کہ غیر جاڑ چہرہ ایک طرح سے کانگریس پارٹی میں ایک ہی رہ گیا ہے ارون شرما کا ذکر کر رہے ہیں ارون شرما بھارتی جنتہ پارٹی میں سماج کی طرف سے ایک میٹنگ بھی ہوئی اور ویروت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ٹکٹ نہیں ملا ہے اور جوائننگ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہو گئی کیا یہ مشکل میں ڈال سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کیونکہ ابھی شاید انتظار ہے کہ دو سیٹیں باقی ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک سیٹ پر ارون شرما کو ایڈجس کیا جائے اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو کیا یہ مشکل کھڑی کر سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جہاں تک سنکیت ہے ارون شرما جی کو روز تک سے اب امیدوار نہیں بنایا جائے گا اگر ان کو امیدوار بنایا جانا تھا تو پارٹی پہلے ہی گوشنا کر سکتی تھی تو ایک برہمن کو سونی پس سے رمیش کوشن جی کو ٹکٹ دے دیا تو دوسرے برہمن کے لئے ایسا سنبھامنا بنتی نہیں ہے اگر ارون شرما جی کے بارے میں جس طرح کے باتیں پرچاریت ہو رہے ہیں ارون شرما جی کی کوئی ابھی تک ادھکرپ پردکریہ نہیں آئی ہے ان کے سمرتھوں کے یہ اس طرح کی سبحاوک ہے ان کی اتیجنا ہے ان کا روش ہے اس طرح پرکٹ ہو رہا ہے تو ارون شرما جی نے ابھی تک کوئی ایسا جو ان کا کوئی ادھکرپ دکتبے بھی نہیں آیا ہے اور جو میل جول کی بات ہو رہی ہے اس میں اب کتنا ادھار ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن ارون شرما اب ایسا کوئی اب کوئی چناؤ نہیں لڑیں گے وہ شہد بھارتی جمتہ پارٹی میں رہ کر ہی ویدان سوا چناؤ کے لیے اپنا بھوشتہ سنشت کرنا چاہیں گے یعنی وہ کانگریس کے ٹکٹ پر کسی بھی مان لیجی آ جاتے ہیں تو انشری جروب سے مقابلہ کڑا ہو جائے گا لیکن ارون شرما یہ بھرہمنوں کا روش نہیں ہے بھرہمنوں کو ایک ٹکٹ مل چکا ہے سونی پتھ میں ٹکٹ مل چکا ہے تو اس لیے پورے بھرہمن سماجی کا کہنا کہ بھرہمنوں میں روش ایسی بات نہیں ہے پہلے بھی تو ٹکٹ سونی پتھ میں تھا یہاں پنجابی چیرہ تھا تو اس لیے یہ ارون شرما کے سمرتھک ہیں اور اس سمرتھوں کی اتیجنا کو بنانے کے لیے کانگریس بھی اپنے ڈنسہ پریاس کر رہی ہے کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ یہ یدی ارون شرما کو ٹکٹ نہیں ملا تو جو یہاں بھرہمن چیرے کو اتار کر یہ روش پرکڑ کیا جائے پاکہ ارون شرما کے سمرتھک بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں تو کانگریس کو اس بات کے لیے بنانے کی کوشش ہے اور کانگریس کی اور سے کلدیب شرما یا ان کے بیٹے چنکی شرما کے نام بھی آ جا رہا ہے یا برندر مراتھا بھی ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کی والی بات ہے کہ کانگریس یہاں سے کس کو امیدوار بناتی ہے اور ارون شرما کے جو سمرتھک بھی روش ہے وہ سبھاوی کچھ کھین کے لیے ہو سکتا ہے لیکن یہ سبھتی کی بھرہمنوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ جب بھرہمن کا ایک ٹکٹ سونی پر سے مل چکا ہے اور یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو بھی ایسی پرتکریہ دیتے سمیں صاحب دانی رہنی چاہیے آج سنجے باتی جے کا وقت تب پہ آیا ہے ان کو بڑا شالینتہ سے بڑے وہ سمجھداروں سلجھو گئے لیکن سمرتھکوں کے بیانوں پر ان کو پرتکریہ کرنے سے بجنا چاہیے نہیں تو یہ چناؤ جو ہے جاتی رنگ لے جائے گا بلکل جس طرح سے لگاتار خبریں اس بات کی ہیں کہ وہ دلی میں بھی ارون شرما لگاتار سمپرک میں ہیں اور ابھی شاید ہمیں گیارہ تاریخ جس طرح سے اعلان کیا ہے کانگریس کے ورش نیتا پور مکفیانتی بھپین سنگھ اڈا نے کی گیارہ تاریخ تک لسٹ آ جائے گی کانگریس کی تو شاید اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی مہش آپ کی آپ جہاں سے بات اپنی کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کیجئے اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ارون شرما کانگریس میں واپس جاتے ہیں تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر نہیں جاتے ہیں تو یہ کتنا نقصان دے سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے لیے اور اگر انتظار کرتے ہیں وہ ویدھان سبح چناؤ کے لیے تو ایک بار بہوجن سماج پارٹی سے مکھی منتری کے چہرے کے طور پر تو وہ ناکامیاب رہے چکے ہیں دیکھیں میں اپنے وقتیگت سوچ کے حساب سے بات کہہ سکتا ہوں کہ ارون شرما ہر حال میں جو لوگ سبا کا چناہ لڑیں گے وہ کانگریس کے سمپرک میں ہے جنائک جنتہ پارٹی انہیں کیا اوفر کرتی ہے اور کانگریس پارٹی کی طریقے سے انہیں منانے کا کام کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جس طریقے سے موڈی کے نام کی آندھی چلی ہے یا کہیں پورے دیش میں جس طریقے سے موڈی فیور جو کریئٹ کیا گیا ہے اس کے بعد کانگریس پارٹی کے سامنے یہاں اسطیطف کا سوال ہے اور اسطیطف کے سوال میں یہاں ہر اس شخص کو لانے کی تیاری کانگریس پارٹی کی طرف سے کی جائے گی جو چنابی مقابلہ کھڑا کر سکے جو اس آندھی کو روکنے میں سکشم ہو اگر ارون شرما اس آندھی کو روکنے میں سکشم ہوں گے تو کانگریس پارٹی ضرور ان پر ڈونے ڈالنے کی کوشش کرے گی اور نہ صرف کانگریس پارٹی بلکہ جنہ ایک جنتہ پارٹی بھی کرنال سیٹ کو لے کر ارون شرما کے سمپرک میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں میں سے کانگریس یا جنہ ایک جنتہ پارٹی میں سے کئی نہ کئی کسی ایک پارٹی کو چننے کا کام یہاں پر ارون شرما کی طرف سے ضرور کیا جائے گا جہاں تک ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سیٹوں کے انتظار کی بات کر رہے تھے تو جیسا کہ ہم اپنے درشنوں کو بتا رہے تھے کہ کلدیب بشنوی کے ساتھ سمپرک لگاتار جاری تھا اور کلدیب بشنوی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جاری تھے کلدیب اپنے بیٹے کے لیے لوگ سبہ کا ٹکٹ مانگ رہے تھے اور پانچ ویدان سبہ کی سیٹیں مانگ رہے تھے جو کی سہمتی اس پر نہیں بن پائی اب کلدیب بشنوی کانگریس پارٹی سے اپنے بیٹے کو چنانوی میدان میں اتارنے کا من بنا چکے ہیں تو ایسے میں اب وہ انتظار ختم ہو چکا ہے اور سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ روتک لوگ سبہ کشتر میں جارٹ کینڈیڈیٹ کو اتارنے کی تیاری ہو چکی ہے جارٹ کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا روتک چنانوی رن میں اور اگر روتک میں جارٹ کو ٹکٹ ملتا ہے تو سیدھے سیدھے ہسار میں غیر جارٹ کو ٹکٹ ملنا تیہ ہے کیونکہ دولوں سیٹوں پر جارٹوں کو نہیں لڑایا جائے گا اگر جارٹ کینڈیڈیٹ جو کی دیپا ملک ہو سکتی ہیں جو کی اوپی دھنکڑ ہو سکتے ہیں کیپٹن بی نام جو ہے وہ کل شام تک فائنل ہو جائے گا تمام جو باتچیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب صرف اعلان کیا جانا باقی ہے اور کلدیب کانگریس میں رہیں گی یہ بھی تیہ ہو چکا ہے تو روتک سے جارٹ کینڈیڈیٹ بی جی پی اتارے گی اور ہسار کی اگر بات کریں تو رنبیر گنگوہ غیر جارٹ چیرک کے روپ میں پارٹی اپنے چنانوی میدان میں اتارنے کا کام کر سکتی یعنی بی جی پی ہسار میں رنبیر گنگوہ کو غیر جارٹ کے روپ میں ٹکٹ دے سکتی ہے تو تمام چیزیں ایک طریقے سے اب سپشت ہو چکی ہیں انتظار صرف اس کے announcement کا ہے declaration کا ہے برین سونی جی آپ سے ایک چیز جانا جاؤں اگر بھوپین سنگھ ہدہ کے نام کو لے کر بھی ویدان سبھا میں کانگریس کے لئے چہرہ کون ہوگا کیونکہ کچھ مہینے کا وقت ہے اور اس کے بعد جب ویدان سبھا چنانو ہوگے تو پھر کانگریس کے لئے ایک دکت ہوگی کی ویدان سبھا میں کس چہرے کو لے کر ہو جائیں لہٰذا کیا اس دعوے میں دم آپ دکھ رہا ہے کہ بھوپین سنگھ ہدہ لوگ سبھا چنانو میں دم بھر سکتے بھوپین سنگھ ہدہ پہلے ہی سپسٹ کر چکے ہیں کہ وہ چنانو لڑنے کی چک نہیں ہے پارٹی ہائی کمان نے آدیش دیا چنانو لڑنے پردی مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی آئی کمان ان کو سونی پت چنانو لڑنے کی لگتا سنگ 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 دو چیرے ہوں جو چنانو نہیں لڑیں باقی سب چیروں کو کہا گیا جتنے بڑے نیتا ہیں ان کو چنانو لڑنے کی کہا گیا اور بھپندر ہڈا آنگریس سمنو سمیتی کے ایڈیٹش ہیں لیکن سونی پت میں جو امید بار ہوگا وہ ان کی پسند کا ہوگا اس کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی پسند کے چیرے کو ہی امید بار بنایا جائے گا مہش فریداباد کو لے کر کانگریس کی استیسی کیا لگ رہی ہے وہاں پہ جو دعویداری ہے کانگریس میں وہ ابھی تک اس پش نہیں ہو پا رہی ہے اور ابھی کانگریس شاید جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کسی اور بڑے چہرے کی تلاش میں ہے کہ فریداباد سے کسی ایک بڑے پارٹی کو لڑنی ہے کانگریس پارٹی اس لیے سب سے بڑے چہروں پر دعو کھیلنا چاہتی ہے اس کے ساتھ خطرے بھی سامنے ہے جس طرح سے سب سے بڑے چہرے کو یہاں رنڈیب سرجے والا جیند کے چناوی رنڈ میں اتارنے کا کام کیا گیا گیا تھا اور جس طرح تو اسطیطف کی لڑائی آج لڑنی ہے چنتہ سب سے بڑی لوگ سب چناویوں کو لے کر ہے کیونکہ آندھی کو روکنا ہے اور آندھی کو روکنے کا کام سب سے مضبوط جو امیدوار ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن مضبوط کو سب سے مضبوط کو اگر اتار دیا اور اگر انہیں ہار نصیب ہوئی تو آگے ویدان سبا چناو میں کیا ہوگا کیونکہ اس کا سیدھا اثر جو ہے ویدان سبا چناو پر پڑے گا اگر جین میں رنڈیپ سرجے والا کو بری طرح ہرا دیا جاتا ہے اور اگر بھارتی جنت پارٹی کا امیدوار سونی پت کے چناوی میدان میں بوپیندر سنگ ہڈا کو ہرانے کا کام کرتا ہے تو ساتھ تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد آگے ویدان سبا چناو میں مقابلے کے لیے کانگرس پارٹی کے پاس ہریا میں کیا بچے گا تمام سوال ہیں وہ خطرے ہیں وہ سامنے کانگرس پارٹی کے لیے سوال کے روپ میں خڑے ہیں اور ان کا جواب پارٹی کو تلاشنا ہے کہ سونی پت لوگ سبا کشتر میں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو آخر ویدان سبا کے چنو میں پھر وہ کس طریقے سے آگے کی لڑائی کھڑا کریں گے کس طریقے سے آگے کی جو ایک پارٹی کی امیج ہے وہ کس طریقے سے سامنے رکھی جائے گی برین سونی جی ذکر جن پارٹی کیونکہ ابھی تک وہاں پر بھی تک تک کو لے کر بہت زیادہ اس پش نظر نہیں آرہی نہیں ہم آدھی پارٹی کے ساتھ کیسا گھٹ بندن رہتا ہے ان کی اس تک پر بھی نظر رہے گی بلکل مہش جس طرح سے ارون شرما کا آپ ذکر کر رہے تھے اور آپ نے اس بات کے سنکیت دیئے تھے سمپرک جن نائک جنتہ پارٹی کے خیمے میں جاتے ہیں تو کیا وہ چھوی بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے کہ ہم سرو سماج اور سبھی جاتیوں کی پارٹی کے آدھار کو ایک بڑا پیمانہ مانا جاتا ہے جہاں تک جنتہ پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے تو میں یہ سمجھ تک پہنچ سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں ایسے candidates کو اٹھانے کا کام جنتہ پارٹی کرے گی اور جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے چنانوی میدان میں کیا وہ کیا تھا جو بھی جیت سکتا ہے پارٹی میں شامل کر رہے یہی کوشش جنتہ جنتہ پارٹی ابھی خاموش نظر آ رہی ہے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی سٹینڈ کو سمجھ نا چاہتی ہے اور دونوں ہی راجنیت دل جب اپنے امیدواروں کو چنانوی میدان میں اتار دیں گے اس کے بعد جاتی قط سمی کرنوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے کون بھاری پڑ سکتا ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ جنتہ پارٹی کی طرف سے ہوگا یہ مان کر چلئے کہ سب سے آخر میں بھارتی جنتہ پارٹی کانگرس پارٹی اور اس کے بعد جنتہ پارٹی جو لوگ سبا کے امیدوار ہیں ان کے نام کائلان کرے گی اور ہو سکتا ہے ان وقت پر کچھ نئے چیروں کو جوائن کروا کر انہیں ٹکٹ دینے کا کام جنتہ پارٹی کی طرف سے کی آئے بہت شکریہ برین سونی جی آپ بھی اور مہیش آپ بھی بہت شکریہ تو ہریانہ کی سیاست میں اب انتظار کچھ اور دنوں کا استثیتی صاف ہونے میں کانگرس کی طرف سے گیارہ تاریخ کا سمیہ اور دوشین چوٹالہ نے جس طرح سے کہا 72 گھنٹے اور انتظار کیجئے جنناک جنتہ پارٹی کے امیدواروں کا نام بھی اس پشت ہو جائے گا